موسیقی مصر دیش میں چار سو سال کے داستف کے بعد اسرائیلی وہاں سے نکل پڑے اس رات کو جب اسرائیلی گھرانے کے اگوے نے میمنے کو بلیدان کیا وہاں اپنے پریوار کا یاجک بن گیا جب میمنے کے لوہو کو دروازے کی چوکھٹ پر چھڑکا تب وہاں رکشک بن گیا اور جب پریوار نے اس میمنے کو پکا کر کھایا تک وہاں پربندک بن گیا اس طرح وہاں اپنے گھر کا یاجک رکشک اور پربندک بن گیا پربو جی نے فساہ کے پر میں یہودی پرمپراغ کے انسار ایک گھر میں کڑوا ساگ جو داستو کی پہچان تھی اکھمیری روٹی کھمیر بھرشتہ چار کی پہچان اور بھنا ہوا گوشت کھلایا پربو جی نے مانچا یعنی اکھمیری روٹی جس میں بہت سارے چھید ہوتے ہیں جو مسیح کے چھدے اور جکمی شریر کو درشاتا ہے اور کہا اسے لو اور کھاؤ یہ میری دے ہے جو تمہاری لئے توڑا گیا ہے میری یاد میں یہ کیا کرو تین روٹیاں مسیحی یہودی تین روٹیوں کو الگ الگ کپڑے میں لپیٹ کر دیتے ہیں یہ پتہ پتر اور پتر آتما کو درشاتے ہیں لیکن کیول بیچ والی روٹی کو توڑتے ہیں یعنی بیٹے کو اس میں سے آدھی روٹی کھاتے ہیں اور آدھی روٹی کو پتہ چھپا دیتا ہے بعد میں پریوار اس آدھی روٹی کو ڈھونڈ کر کھاتے ہیں اس روٹی کو ایفی کومن کہتے ہیں یہ درشاتا ہے کہ یشوہ تین دن اور تین رات قبر میں چھپ گئے تھے یہودیوں کے لئے ایفی کومن کا مطلب میں آنے والا ہوں اور ہم مسیحوں کے لئے میں آیا پربجی نے داکھرس کے چار پیالے پروسہ جو نرگمن پر آدھارت ہیں میں یہوا ہوں میں تمہاری رکشہ کروں گا اور مسریوں کے داست سے سوطنطر کروں گا میں اپنی مہان شکتی سے مسریوں کو بھینکر دند دے کر تمہیں بچاؤں گا تم لوگ میرے ہوگے اور میں تمہارا پرمیشور ہوں گا پہلا پویتری کرن کا پیالہ ہے کیونکہ پرمیشور نے اسرائیل کو واپس رشتے جوڑ کر لوگوں کو پویتر کر دیا میں تمہارا پرمیشور ہوں دوسرا پیالہ چھٹکارہ کا کٹورہ کہلاتا ہے کیونکہ پرمیشور نے اسرائیل کو مہانکاریوں سے مصر کے داسوطر سے چھوڑایا اسے پرمیشور کے کروت کا کٹورہ بھی کہتے ہیں کیونکہ پرمیشور نے اپنے کروت کو مصریوں پر انڈیلا تھا پرمیشور نے سنسار کے پاپوں کو کروز پر اٹھا کر لے گئے اور پرمیشور کے کروت کو سہا دوسرا پیالہ چھٹکارہ کا کٹورہ کہلاتا ہے کیونکہ پرمیشور نے اسرائیل کو مہانکاریوں سے مصر کے داسوطر سے چھوڑایا اسے پرمیشور کے کروت کا کٹورہ بھی کہتے ہیں کیونکہ پرمیشور نے اپنے کروت کو مصریوں پر انڈیلا تھا پرمیشور نے سنسار کے پاپوں کو اٹھا کر کروز پر لے گئے اور پرمیشور کے کروت کو سہا یہودی اس کٹورے کو نہیں پیتے لیکن اپنی انگلی اس میں ڈبا کر ہر وپتی کا نام لے کر اسے ایک کپڑے پر چھڑک دیتے ہیں یہ وپتیوں کے نام یہ ہیں لہو مینڈک جوئی جانور پھوڑے اولے ٹڈڈے گھور اندکار اور پہلا اٹھا کے مرتیو یعنی ان کے سارے عشت دیوتاؤں کو دھست کر دیا تیسرا ادھار کا کٹورہ ہے کیونکہ پرمیشور نے کہا میں تمہیں اپنی بھوجہ بڑھا کر چھڑاؤں گا پرمیشور نے کروز پر اپنی بھوجہ پھیلا کر اپنے لہو سے ہمیں پاپ کے داستر سے چھڑایا مسیح پرہ بھوج کے میں کیول تیسرے کٹورے کو پیتے ہیں انہوں نے کہا یہ کٹورہ میری لوہو میں نئی واچہ ہے جب کبھی پیو تو میرے سمارن کے لیے یہ ہی کیا کرو پرانی واچہ واچہ کا مطلب ہیبرو بھاشا میں بیرد ہوتا اس کا مطلب ہوتا بلیدان پرانی واچہ پتھروں پر لکھے گئی تھی اس میں پاپ سے چھٹکارہ جانوروں کے لہو اور شریر کے بلیدان کے دوارہ ملتی تھی نئی واچہ میں پرمیشور کے وائدے کے انسار پربو اپنی واچہ ہمارے ہردے اور من میں لکھتا ہے یہوہ کی یہوانی ہے سن ایسے دن آنے والے ہیں جب میں نئی واچہ ان کے من میں اور ان کے ہردے پر لکھوں گا اور میں ان کا پرمیشور ہوں گا اور وہ میری پرجا ٹھہریں گے پربو کی بیاری بیاری کا مطلب بھوجن دو لوگوں کے بیچ میں ایک واچہ کا بھوج ہے پربو ایک میمنے کے سمان اپنی دے اور لوہو ہمیں دیتا ہے اور ہم اس کے مرتیو کی گھوشنا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس کٹورے میں سے پیتے ہو تو پربو کی مرتیو کو جب تک وہاں نہ آئے پرچار کرتے رہو پولوس نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ پربو ہوج کو کس طرح سے انوچیت ریتی سے لیتے ہیں اپنا بھوجن دوسروں کے ساتھ نہیں باٹنا گریب اور نئے وشواسیوں اور خوزیوں کے ساتھ گرہ کلیسی میں جب سے پربو ہوج لیتے ہیں پربو ہوج کی پربو ییشو کی مرتیو کی گھوشنا بھٹکے ہوئے لوگوں کو نہیں بتانا کی پربو ان کے لیے بھی مرتیو سہا تاکہ ان کا بھی ادھار ہو اور اند کال کے لیے نرک نہ چلے جائے انے جاتیوں کو پربو کے بلیدان کے بارے میں نہیں بتانے سے پربو بھوج کا لینا انشت ہو جاتا ہے رکھوالا اور سبھا کے بیچ الگاو ہونے سے پربو بھوج کا لینا انشت ریتی سے ہو جاتا ہے پربو جی نے کروز پر مرتیو ہوتے ہی مندر کے در اندر کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اور پرمیشور اور عام آدمی کے بیچ کی دیوار ختم ہو گئی اس لیے اب تنخہ داری پروہت کی ضرورت نہیں کیونکہ پربو جی کے لوہو نے کے دوارہ کلیسیہ راج پدھاری یاجکوں کا سماج بن گیا اب پربو جی نے دروجہ کھول دیا تاکہ سبھی بشواسی راج پدھاری یاجک کی حیثیت سے ایک برابر ہو کر ایک دوسرے سے پریم ایک دوسرے کی سیوہ ایک دوسرے کے پراتنہ کرنا پروت سہاں دینا شما کرنا اور ایک دوسرے کا بھلا کرنے کی سیوکائی خود کر سکتے ہیں پرمیشور کی آگیاں کے انسار آگیا کاری ہو نا اسرائیلیوں نے کھڑے ہو کر پھسہ کے پر کو کمر کس کر پیر میں جوتے باندھ کر اپنے گھروں میں کھایا اور پھر مصر دیش سے پرمیشور کی آگیا کے انسار نکل پڑے پربو جی نے پربو بھوچ کے پششات پتا کے آگیا کے انسار کروز کے مرتی سہنے کے لئے نکل پڑے پربو جی نے ہمیں سب سے مکھ اور آخری آگیا دی جاؤ شش بناؤ اور انہیں آگیا ماننا سکھاؤ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پریم رکھتے ہو تو میری آگیاں کا پالن کرو گے اس آگیاں کا لنگن بھوجن کے پشیات پربو جی اٹھے اور اپنے ششیوں کے پیر دھوئے اور کہا یدی میں پربو اور گرو ہو کر تمہارے پیر دھوئے تو تمہیں بھی ایک دوسرے کے پیر دھونا چاہئے ایک گرو اپنے ششیوں کے پیر دھو کر نمونہ دکھایا جو نمرتہ کا بہت بڑا ادھارن ہے سہی میں پربو جی نے ششیوں کا پیر کا ابھی شکی کیا تھا تاکہ وہ آگیا دے کہ جیسے پتہ نے مجھے بھیجا ہے ویسے میں بھی بھیج رہا ہوں پولو بھی کہتا ہے کیا ہی سندر ہیں وہ پیر جو شانتی کا سو سمجھ سناتے پربو بنانے کے لئے نہیں بھیج پربو بھوج کا انوچیت طریقے سے لینا ہے چوتھا کا پرشنسہ کا کٹورہ ہے کیونکہ پرمیشور نے کہا میں تمہیں اپنی پرجا بنانے کے لئے اپنا لوں گا پربو جی نے چوتھا کٹورہ پینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس سمیں تک مرتیو نہیں تو نئے راج میں پینے جہاں پر یہ کٹورہ اند کال کے واجہ کا کٹورہ کہلائے گا دونوں یہودی اور گئر یہودی مل کر ایک ساتھ سنگتی کریں گے شیگر ہی سنسار کے سارے راج ہمارے پرمیشور کے راج ہو جائیں گے یہ تب ہی سنبھا ہوگا جب یہ راج کا سنسار سارے سنسار میں پرچار آجائے گا اور پھر انت آجائے گا اس کو پورا ہونے کے لیے ہر بشواسی کو پربو بھوچ کی سندیش کو نہ کیول سمجھ نہ ہوگا پرانتو اپنے جیون میں اور اپنی کلیسیہ میں لاغو کرنا ہوگا شلوم